بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک وظیفہ ایک عمل منقول ہے اور بہت مجرب ہے اور قرآن کی ایک آیت ہے تو وہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق دروازے بھی کھولتے ہیں اور دنیاوی سمان کے حصول کے لیے جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں یہ جو پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ادا فرماتے ہیں اس میں بھی مدد ملتی ہے کچھ چیزیں اسے ریلیٹیڈ ہیں ہم آپ لوگوں کو بلکل کلیر ساف ساف بتا رہا ہوں آپ لوگ پہلے ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آجائیں بیچ میں سے سکپ کر کے دیکھیں گے نا تو کچھ چیزیں رہ جائیں گے پھر وہی چیزیں ہم اسے بار بار سوال کرتے رہے میں بہت کلیر بہت آسان انداز میں ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر تو آپ اگر وہی دیکھ لیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں چاہے ٹک ٹاک سے کریں چاہے یوٹیوب سے کریں چاہے فیس بک پہ کریں کہیں سے بھی ضرور کیا کریں لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کو اگر ضرورت نہیں ویڈیو کی ہو سکتا ہے کسی اور کو ضرورت ہو تو اگر آپ کے شیئر کرنے سے اس کا فائدہ ہو جائے گا تو آپ کو دعائیں دیں گے اور دعاؤں سے ہر چیز ملتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا دعاؤں سے ہر چیز ملتی ہے ٹھیک ہے نا اور بیل بٹن کو ضرور پیس کر لیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ کو اسے مس نہ ہو قرآن کی آیت ہے یہ سکرین پہ بھی شیئر کر دوں گا میں آپ لوگ وہاں سے اس کو دے کے سکرین چھوٹ لے لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اگر نا ٹک ٹوک پہ اگر آپ لوگ کو یہ آیت پوری کلیر نظر نہ آئے تو یوٹیوب پہ دیکھ لیے گرے جا کے وہ سائٹ پہ سم ٹائم وہ اس کے آئیکن سارے ہوتے ہیں تو اس کے ویسے وہ بازہوں کے ورڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اگر آپ لوگ کو پوری آیت اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کچھ حصہ بھی اگر سٹارٹنگ سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اسی کو گوگل پہ جا کے لکھیں گے یا سرچ کریں گے یا وائس میں بولیں گے تو وہ پوری آیت سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی وہاں سے اچھا اب آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ پیر جمعہ جمعیرات ان تین دنوں میں سے کسی ایک دن میں اس وظیفے کو شروع کرنا ہے چالیس دن کا یہ عمل ہے اور شروع کرنے سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اور دو نفل نماز پڑھنی ہے اور فجر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے فجر کے بعد یہ عمل کیا جائے گا تھرٹی نائن ڈیز آپ نے اس آیت کو ون ففٹی نائن ٹائمز پڑھنا ہے تھرٹی نائن ڈیز ون ففٹی نائن ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور جو آخری دن ہوگا چالیسمہ دن ہوگا اس میں آپ نے اس کو ون سیونٹی نائن ٹائمز پڑھنا ہے ون سیونٹی نائن ٹائمز آپ نے اس کو آخری دن پڑھنا ہے باقی تھرٹی نائن ڈیز ون ففٹی نائن ٹائمز پڑھنا ہے مرد اس کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں گیپ نہیں دینا عورتوں میں سات دن کا جو گیپ آئے گا اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد پھر دوبارہ جب شروع کریں گے تو وہی سے اس کو کاؤنٹنیو کر لیں اس کو کاؤنٹنگ کو شروع کریں اور غسل کر کے دو نفل نماز پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنے تو انشاء اللہ تعالی اس عمل کی برکہ سے اللہ تعالی کی طرف سے رحمت و شادگی کے دروازے اللہ تعالی ضرور کھولیں گے گرنٹی بات ہے قرآن کی آیت ہے شک نہیں ہو سکتا مولا علی کا اس میں منقول ہے ان سے اس میں بھی شک نہیں ہو سکتا ہمارے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے جس کی ویسے تھوڑی دیر ہو سکتی ہے ہمارے اخلاص میں ہماری توجہ میں کمی ہو سکتی ہے جس کے ویسے تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رزق کی بھی دروازے کھولے گا اور دنیاوی جو بھی آپ کی خواہشات ہیں اللہ تعالی ضرور ان کو بھی پورا فرمائیں تو یہ عمل کریں لوگوں سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا